ہم اپنے سارے کسٹمرز کو ایک ریمائنڈر بھیجیں گے وہ کیا کہلے گا سٹریٹمنٹ کوششن نمبر جو ہے وہ تھرٹین پہ بات کرتے ہیں حسن مینٹین سیل جنرل اور کیا بھی پرچیز جنرل سیل ریٹرن جنرل اور پرچیز ریٹرن جنرل چار جنرل بنا رہا چار ڈے بوکس بنا رہا اٹھا اینڈ او فرس منٹریڈنگ حسن ٹرانسفر تا ٹوٹل اف دیز جنرل تو جنرل لیجر کیا مطلب بھئی جنرل ہوتی ہے ڈے بوک اور لیجر کیا ہوتا ہے ٹی اکاؤنٹ کی بوک کہہ رہا ہے which entries did حسن make in this general لیجر to record these totals totals سارے کہاں ریکارڈ ہوں گے اب آپ دیکھو یاری بہت سمپل ہے سمپل ایسے ہیں کہ جب بھی ہم دکان کے لیے سٹاک کھریتے ہیں تو پرچیز اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ڈیبٹ پرچیز ڈیبٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ دکان میں مال آ رہا ہے ایسے جب بھی ہم سٹاک بیچتے ہیں تو سیلز اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے کریڈٹ کیونکہ دکان میں سے سٹاک جا رہا ہے ایسے کسٹمر اگر ہمیں فالٹی گوڈز واپس کرتا ہے تو ہم ریٹرن انورڈز اکاؤنٹ کو کیا کر دیتے ہیں ڈیبٹ ڈیبٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دکان میں سٹاک واپس آ گیا ایسے اگر ہم سپلائر کو گوڈز ریٹرن کریں تو ریٹرن آؤٹورڈ کا اکاؤنٹ ہم کیا کر دیں گے کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ دکان میں سے مال جا رہا ہے بہت آسان ہے بھائی ایسےٹ کا نیچر ڈیبٹ ہوتا ہے جب بھی سٹاک بڑھتا ہے تو پرچیز ڈیبٹ جب بھی سٹاک کام ہوتا ہے تو سیلز ڈیبٹ اور اگر کسٹمر سے گوڈز واپس آ گئی تو ریٹرن انورڈ ڈیبٹ اور سپلائر کے پاس گوڈز واپس چلے گئی تو ریٹرن آؤٹورڈ und Paulo اب آپ دیکھ لیں دے بیٹ کون کون سی چیزیں ہو رہی دو چیزیں دے بیٹ ہوری ایک پرچیز اور ایک ریٹرن انورڈ یہ دیکھیں پرچیز اور سیل ریٹرن ڈیبٹ ہوری اور کررڈٹ کیا کیا ہو رہا بھائی کررڈٹ ہو رہا ہے ایک تو سیلز اور ایک ہے ریٹرن آؤٹورڈ ریٹرن آؤٹورڈ کا دوسرا نام ہے پرچیز ریٹرن تو آنسر کیا بنا بھائی اس کا آنسر بن گیا اس کا بی جس چیز سے سٹاک بڑھڑا ڈیویٹ جس چیز سے